اسلام علیکم کافی دنوں سے میں نیوز سن رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کے حالات جب سے کشویدہ ہوئے ہیں انڈیا کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے انڈیا کی نیوز نیوز ایکسپریس انڈیا کا نیوز چینل ہے وہ کافی زیادہ فری ہو گیا ہے اور ایسے ہی بغیر کسی الزام کے یا بغیر کسی ثبوت کے اور پاکستان کے بارے میں انچھنڈ بولے جا رہا ہے بغیر سوچے سمجھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا دو جنگیں بھول گیا انہوں نے لگا رہا ہے کتنی بری طرح ہم نے ان کو پچھاڑا تھا کارگرد میں ہم نے ان کو گردن سے پکڑ لیا تھا اور کارگرد میں جو ان کو گردن سے پکڑ رہا تھا انڈیا رو رہا تھا یہ مشرف نے اپنے انٹرویو میں بولا ہے اور وہ اپنے آپ کو بطن کیا سمجھ رہے ہیں یاد رکھو ہم گوش کھانے والے لوگ ہیں تمہاری گاؤں ماتا جو ہے نا تمہاری گاؤں ماتا اس کو کچھا کھا جاتے ہیں ہم بکرائیت کے دنوں میں سمجھ آئی کچھا کھا جاتے ہیں اور لاکھوں گائیں لاکھوں گائیں کھا چکے ہم تمہاری کہ تمہیں کچھا نہ کھا جائیں ایک جنگ ہو رہی تھی کسی زمانے میں میں نام نہیں بتاؤں گا تو ہم نے صرف مسواک کری تھی مسواک صرف مسواک کری تھی کافر بھاگ گئے تھے وہاں سے کافر انہوں نے سوچا کہ کہیں کچھا نہ کھا جائیں ہمیں تم بھی کافر ہو تو اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھو اور تمہیں کچھا کھا جائیں گے مسواک کر کے مگر اس پر تو ہم کھاتے ہی ہیں گوشت اور تمہاری گاؤں ماتا ہم نے لاکھوں کی تعداد میں کھائی ہے آؤ حملہ کرلو نا تمہیں ہم بتائیں تمہیں کچھا کھا جائیں گے تمہاری بوٹیاں اپنی خوش میں رہو خوش کے نا کھنڈو اور اپنی اوقات میں رہو پشاپ پینے والوں جاؤں گائیں کے پچھوڑے میں موڑا آگے پشاپ پیو اپنا گائیں کا پشاپ پیو تمہارا پشاپ پی کے کونسی جان بنتی ہے کہ تم جنگ لڑوں گے پشاپ پی کے جان بنتی ہے لعنہ بھی تمہاری شکل پر انڈیا ہے تو تواری شکل پر لعنہ در پشاپ پینے والوں موسیقی